ہیلو ویلکم بیک ڈیوٹیوب چینل کھانا خزانہ میں میں آدھ بناوں گی چکن افغانی بدھ سلکی اور سمودھ گریوی اور جب آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اور جب آپ اس اتنا ڈلیشیس چکن افغانی گھر پر بنا پائیں گے تو آپ کو باہر ریسٹ ہون جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو چلیے ریسیپی کرتے ہیں اور بلکل سیمپل سی انگریڈنٹ سے بن کے تیار ہو جائے گی تو دیکھیں چکن افغانی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ 600 گرام چکن لیا ہے جس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور لیک پیس میں ڈیپ کر کے کٹ لگا لیے اس کے بعد میں آپے 2 ٹیبل سپون لسنا درق کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور آدھے نیبو کا جوس اسے اچھے سے نچوڑ لیے تھا آدھے نیبو کا جوس تو آپ کو ایڈ کر نہیں ہے اس کے اندر تو دیکھیں ایک کپ ایڈ کر رہی ہوں میں دودھ کی ملائی یعنی ملک کریم اگر آپ کے پاس گھر پر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں ایک کپ یہاں پر دہی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں اور اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں گے 1.5 ٹیسپون گرم مسالہ پاوڈر اور 1 ٹیسپون چاٹ مسالہ پاوڈر اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو سائٹ کر کے رکھ دے رہے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ایک چٹنی ٹائپ کی تیار کرنی پڑے گی اور اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک مکسر جار لیا ہے اور مکسر جار میں یہاں پر ایڈ کریں گے ایک کٹوری یعنی ایک کپ بھر کے یہاں پر دھنیا دھنیا کو کٹ کر کے اچھے سے واش کر کے میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد 1 انچ کا ادھرک کا ٹکڑہ اور ایک کٹوری یہاں پر میں نے پودھینے کے پتے 8 سے 9 ہری میرچیں ایڈ کر دیں گے اور اس کو سموتھلی گرائنڈ کر لیں گے اس ٹیپ سے چٹنی ٹیپ کی بنا لیں گے اور اسے یہاں پر ایڈ کر دیں گے جو مکسر جار میں لگا رہ گیا ہے یہ چٹنی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم یہاں پر اچھے سے مارینیٹ کر لیتے ہیں چکن کو اچھے سے کوٹنگ ہو جانے چھے چکن کے اوپر تو دیکھیں چکن یہاں پر اچھے سے مارینیٹ ہو گیا ہے اور اب میں چکن کو اچھے سے فرائی کروں گی اس کے لیے میں نے اپ ایک پین لے لیا ہے اور پین میں میں 3 ٹیپل سپون رفائن ڈ آئیڈ کر رہی ہوں ہم کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے شیلو فرائی کرنا ہے اور اب اس طریقے سے چکن کے پیسے ہیں اس طریقے سے ایڈ کر دیں گے بس جو چکن پر کوٹنگ لگی ہے وہی چاہیے ہمیں ابھی کیونکہ ہمیں کیونکہ ہمیں روہ سٹیٹ کی طرح یا پھر چکن فرائی کی طرح اس کو ہلکا سا کر لینا ہے اور جب اس پر براؤنی براؤنی سپوٹ آ جائیں گے نا تو یہ بہت اچھا لگے گا چکن اسے ہائی فلیم پر میڈیم ٹو ہائی فلیم پر تین سے چار میٹ تک ایک سائیڈ سے شکیں گے جو پہنے وہ زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے تو گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر یہ ان چکن پیسے کو سیکھنا ہے تو دیکھیں اب تین چار منٹ ہو چکی ہیں ہائی فلیم پر فرائی ہوتے ہوئے اب میں سارے پیسے کو پلٹ دوں گی یہاں پہ تو دیکھیں ہم یہاں پہ سارے پیسے کو پلٹ دیں گے اور پلٹ پلٹ کے اچھے سے فرائی کریں گے تو دیکھیں چکن یہاں سے بھی میں فرائی کر رہی ہوں اور جیسے بھی فرائی ہو گیا ہے اب میں چکن کی پیسے کو نکال لوں گی ایک دم اچھے سے کرسپی ہو کے ایک دم ایسی ہی سپارٹ چاہیے تھے اب بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسی ہی افغانی کے لیے چکن جو ہے افغانی چکن کے لیے چکن فرائی ہونا چاہیے اس کے بعد میں گریوی تیار کروں گی کیونکہ افغانی چکن تو ہمارا بن گیا ہے پر ایک سلکی سی سموتھ سی گریوی چاہیے ہوگی تھوڑی سی کیونکہ جب اس میں گریوی لگ جائے گی تو آپ اسے چپاتی کے ساتھ یا پھر کسی بھی روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ایسی ہی چکن کو فرائی کر کے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو گریوی نہیں چاہیے تو ایسی ہی چکن کو فرائی کر کے کھا سکتے ہیں جیسے میں نے بھی فرائی کیا تھا لیکن مجھے گریوی بھی چاہیے تو اسی لیے میں یہاں پہ گریوی بھی تیار کر لیے رہی ہوں تو میں نے 1.5 ٹیبل سپون ایڈ کیا ریفائین ڈوئی اس کو اچھے سے گرم ہوتے ہی یہاں پر میں نے جو گریوی تھی وہ ایڈ کر دیے جتنے بھی کونٹیٹی میں نے سمان لیا ہے اگر آپ اس کے اکورڈنگ برائیں گے تو دیکھیں گریوی میں ایک اوبال آ چکا ہے یعنی ایک بار گریوی جو ہے اچھے سے گرم ہو چکی ہے اچھے سے بوائل ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں 1.5 ٹی سپون کستوری میتھی ایڈ کروں گی اس کو ہلکا سا کرش کر کے میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں ون بائی ون کر کے چکن کے پیسز کو ایڈ کر دوں گی دیکھیں میں سے چکن کے پیسز کو ایڈ کر رہی ہوں اور میں نے گیس کی فلیم کو اک دم ہائی کر رکھا ہے چیکن کو اس کا اچھے اور ٹیمڈر نہیں ہوا ہے کیونکہ میں نے اوپر سے اس کو خیوatie کر کے TA компании فیٹ کر لیا تھا ایسے پہنگے میں سے اس کو ہلا شبار کر آئے گے 5 سے 6 منیٹ ٹک میڈیم فلیم پر پکائیں گے اس کو اور کر کے 6 منیٹ ٹک میڈیم فلیم پر پکا لیا ہے لیکن میں نے اسے بچ وچے بعد مکس کیا تھا اور میں نے دیکھئے اس کو سرپ کر لیا ہے بہت یمی لگ رہا ہے دیکھنے میں چکن افغانی سلکی اور سموتھ گریری تو اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئیے تو پلیز چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ فور وات